اور ایک مولوی تاہر اشرفی میں اس کو سن رہا تھا وہ رو رو کے کہہ رہا تھا فلان کے ساتھ زیادتی ہو گئی جی اقلیتوں کے ساتھ ظلم ہو گیا فلان کے ساتھ ایسا ہو گیا اور آئی جی پنجاب بھی کہہ رہا تھا کہ جناب ہم جنہوں نے یہ توڑ پھوڑ کی ہے ان کو بھی سزا دیں گے ہم ایسے بھی کریں گے ایسے بھی کریں گے بھئی تمہیں اقلیتیں نظر آتی ہیں تمہیں توڑ پھوڑ نظر آتی ہیں رسول اللہ کے گستاخ تمہیں کیوں نہیں نظر آتے ان کو کیوں نہیں پکڑتے اس نام نحاد ملے سبھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ تجھے اقلیتیں تو نظر آ رہی ہیں لیکن تمہیں گستاخ رسول کیوں نہیں نظر آ رہے گستاخ قرآن نظر کیوں نہیں آ رہے جہاں اسلام اقلیتوں کے حقوق کا درست دیتا ہے وہاں پر اسلام من سببہ نبیین فقتلوہو کا درست بھی اسلام ہی دیتا ہے جو رسول اللہ کی بیعت بھی کرے جو رسول اللہ کی گستاخی کرے اسے کاٹ کر رکھ دیا جائے یہ بھی حکم تو قرآن ہی دیتا ہے یہ بھی حکم تو اسلام ہی دیتا ہے یہ حکم بھی تو اسی قرآن کے تحت ہے یہ بھی تو فرمان میرے مصطفیٰ کا ہے کسی ایک وزیر یا وزیر اعلیٰ کا بیان آیا ہوتا کہ سب سے پہلے پکڑ کے ان کو لٹکایا جائے جنہوں نے قرآن اور صاحب قرآن کی گستاخی کی ہے اور تاہر ایسرفی کہہ رہا تھا کہ میں سپریم کورٹ سے کہتا ہوں کہ جہاں وہ عمارت جلی ہے یا کوئی دیوار گرائی گئی ہے وہاں آکے جناب وہ عدالت لگائے تیری غیرت یہ کیوں نہ جاگی کہ تو یہ آواز دیتا جہاں قرآن کو جلایا گیا ہے جہاں صاحب قرآن کی بیعت بھی ہوئی ہے سب سے پہلے جہاں پہ وہ بیعت بھی اور گستاخی ہوئی ہے وہاں پہ پکڑ کے ان کے عیسائیوں کو لٹکایا جائے اور جب فرانس میں حضور کی گستاخی ہو رہی تھی لا نہ تیرا کوئی بیان آیا ہو کسی جگہ پر تُو نے کوئی جلوس نکالا ہو کوئی ریلی نکالی ہو تُو نے کہا ہو کہ فرانس سے تعلقات ختم کیا جائے ان گستاخوں کو صدا ہونی چاہیے اور ان گستاخ ملکوں سے تعلقات منقطع ہونے چاہیے کوئی ایک جلسہ تیرا کوئی ریلی تجھے جتنا بھی جذبہ آیا عیسائیوں کے حق میں آیا تیری غیرت جاگی تو عیسائیوں کے لیے جاگی اور سچ کہا تھا بریلی کے تاجدار نے کہ اور تم پر میرے آقا کے عنایت نہ سہی اور منکلو کلمہ پڑھانے کا بھی یہ سان گیا اتنا ہی خیال کیا ہوتا کہ میرے مصطفیٰ نے کلمہ پڑھا کے ہمیں صاحبِ ایمان کیا ہے تو آج علماء مشایخ صوفیاء عطقیاء مدرسین محققین خطباء سب کی ذمہ داری ہے عامت المسلمین کی ذمہ داری ہے کہ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے اسلام کو بدنام کرنے کی اہلیان اسلام کو بدنام کرنے کی ابھی آپ میدان عمل میں کھڑے ہو جائیں دیکھئے پجتر سالوں میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں کہ جس کو انہیں گستاخی کی ہو اور اس کو سزا ہوئی ہو باعزت بری کر کے دوسرے ملک بھیج دیا جاتا ہے باعزت بری کر کے دوسرے ملک بھیج دیا جاتا ہے اور علماء و مشایخ کئی کئی سال جیلوں میں پڑھے رہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ سب کچھ انگریز کی غلامی میں ہو رہا ہے اس کی خوشنودی کے لیے ہو رہا ہے ان کی رضا کے لیے ہو رہا ہے لیکن اب کان کھول کے ہر کوئی سن لے تحریک لبائی کی آرسول اللہ پاکستان اب یہ بے انصافی نہیں ہونے دے گی ہر میدان میں انشاءاللہ حق کے لیے اور نفاذ نظام مصطفیٰ کے لیے تحفظ قرآن کے لیے تحفظ صاحب قرآن کی عزت کے لیے ہر میدان میں تحریک لبائی کی آرسول اللہ پاکستان کا حرافل دستہ ہر جگہ پر آپ کو نظر آئے گا فقط نظر نہیں آئے گا پوری قوت کے ساتھ پوری دنیا کو بتائے گا کہ آؤ دیکھو اپنے آقا کی عزت پہ پہرہ دینے کے لیے تحریک لبائی کی آرسول اللہ میدان میں موجود ہے تاجدار ختم نبوور تاجدار ختم نبوور من سبب نبیین من سبب نبیین من سبب نبیین لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ